اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم آج ایسے سیکیورٹی سٹیٹ کہلاتے ہیں یا پھر ہمارے ہاں سیکیورٹی ہی بس سب سے بڑی اہم چیز ہے بیشک اکانومی نہیں ہے، ایڈوکیشن نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی سیکیورٹی ہے دیکھیں فکر بھائی اس کے تین انگل ہیں، پہلا تو آپ سیکیورٹی کر کس کی رہے ہیں یہ بہت بڑا کوششن ہے کہ آپ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، سیکیورٹی سٹیٹ بھی کوئی پڑ سے بہت بری چیز نہیں ہوتی ہے سیکیورٹی سٹیٹ، ویل فیر سٹیٹ کے کلپنا میں لیس پبلک اورینٹیڈ ہوتی ہے لیکن آپ کیا یہ کوششن ہے کہ آپ کس کی سیکیورٹی کر رہے ہیں؟ بلکل صحیح آپ ٹو نیشن تھیوری کی سیکیورٹی کر رہے ہیں، آپ اسلام کی سیکیورٹی کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں آپ کسی انسٹیوشن کی سیکیورٹی کر رہے ہیں ڈیموکرسی کی سیکیورٹی کر رہے ہیں آپ کسی کی سیکیورٹی کر رہے ہیں یہ تو آپ پرچاننا ہوگا آپ کیا الگ الگ لوگ الگ الگ چیز کی سیکیورٹی کر رہے ہیں عمران خان صاحب شاید ڈیموکرسی کی سیکیورٹی کرنے میں لگے ہیں شاہباز شریف صاحب آرمی شاید ٹو نیشن تھیوری کی سیکیورٹی کر رہے ہیں جس صاحب شاید پاکستان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں اور جو جنتہ ہے وہ شاید اسلام کی سیکیورٹی کر رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہے کم کرنا کیا چاہتے ہیں کم کرنا کیا چاہتے ہیں یہ پتہ ہے کہ ہم کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا نہیں بننا چاہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دیرا نہیں ہے اس کے حساب سب کریں گے اب آپ نے جس انالیسٹ جنہوں نے لکھا کہ اب واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی وہ وقت نہیں رہی جو وقت پہلے ہوا کرتی تھی ان سے میں تھوڑا سا حصہ مت ہوں ہوا یہ کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ڈیمانڈ کبھی پوری کی ہی نہیں گئی جیسے آپ کیا 1965 میں بھی جب آپ نے پاکستان نے جب انڈیا پہ حملہ کیا سنکشنز لائے کیونکہ آپ نے دماؤکرسی کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور ان ویپنز کو یوز کر کے جو کمیونیسٹ کو یہ لیے یوز کیے گئے تھے آپ کی ڈیمانڈ آپ جو کر رہے تھے جیسے ہم لوگ جب کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں نا جب ہم لوگ بچوں کو law of contract پہاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ صرف consensus کی ضروری نہیں ہے consensus add item ہونا چاہیے same thing in the same sense جب تک آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تب تک آپ کانٹریکٹ نہیں فارم کر سکتے کیونکہ آپ شاید کچھ اور سمجھ رہے ہو وہ شاید کچھ اور سمجھ رہا ہو آپ دونوں کو لگ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں پر وہ factual reality ہوتی نہیں ہے so meeting of the mind is the toughest game آپ کے ساتھ یہ ہوا there was a consensuous relationship between Pakistan and America but there was no meeting of mind neither the meeting of souls آپ کو ہتھیار چاہیے تھے ان کو ہتھیار دینے تھے آپ چاہ رہے تھے امریکہ آپ کا کوئی دشوانی نہیں تھا communism سے آپ کو کوئی problem نہیں تھی آپ کو because کہ آپ نے تو ہنری کی سنجر کی help کری to unlock the or break the eyes between America and USA آپ کو تھا کہ یہ ہتھیار ہمیں انڈیا کے لئے use کرنے ہیں ان کو تھا کہ آپ کو communism کے against میں دے رہے تھے there was no meeting of mind there was a consensus آپ کی demand change ہوئی نہیں نہ تو آپ کی understanding change ہوئی دنیا change ہو گئی آج کی date میں وہ communism رہا ہی نہیں تو امریکہ آپ کو کیوں دے دے امریکہ نے کبھی آپ کو بھارت سے لڑنے کے لئے مجبوط کیا ہی نہیں تھا بلکل ٹھیک امریکہ سے پوچھیں گی کیا ایف 16 بھارت سے لڑنے کے لئے دیئے گئے امریکہ سے پوچھیں کیونکہ clause sign ہوتا ہے جب آپ ایسے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے لیتے ہیں تو آپ کو sign کرنا پڑتا ہے بلکل نہیں کر سکتے بلکل صحیح تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ نے بھارت mention کیا تھا کہ ہم بھارت کے against میں use کریں گے کیا امریکہ نے allow کیا تھا آپ کو so point یہ ہے جنہوں نے یہ analysis کی تھوڑا سا چھوک ہے پاکستان اور امریکہ کی پاکستان امریکہ کی demand کبھی پوری نہیں کی امریکہ کی demand پاکستان پوری کرتا رہا رہے گا اور وہ کرتا جائے گا چونکہ آپ کے پاس کچھ option ہے نہیں آپ کا ایک ہی ہے کہ ہم سے دوستی کرنی ہے تو بھارت کو چھوٹ پہنچو اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے کشمیر دلوا دو اور بھارت کے اوپر سنکشن لگوا دو کچھ بھی کر کے ان سے چاہ چھوڑا ہوں لیکن لیکن مشل صاحب یہ آج کی date میں تو یہ میں کہتا ہوں کہ مشکل میں اس کو نہیں کہوں گا اس کو تو میں impossible کہوں گا ناممکن کہوں گا کہ بے شک کشمیر issue ہم اس کو جو مرضی سمجھے بڑا dispute سمجھے چھوٹا dispute سمجھے یا dispute نہ سمجھے لیکن the thing is کہ is it possible کہ ابھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ امریکہ آج اس position میں ہو کہ وہ انڈیا کو اس طرح کی کوئی بات کر سکے مطلب مجھے تو نہیں لگتا یقیناً آپ مجھے بہتر جانتے ہیں اس چیزوں نہیں انڈیا نے جیسے امریکہ یہ تو جو بات ہو رہی ہے دیکھیں آپ کو سمجھے 1948 میں matter security council میں گیا united nation میں تو یہ multilateral matter بنا chapter 6 میں resolution پاس ہوئی امریکہ کا رول بنتا نہیں تھا کیونکہ جو بھی ہونا تھا security council میں ہونا تھا 1971 کے بعد law change ہوا کیونکہ آپ نے similar agreement sign کیا اس میں اس matter کو united nation سے باہر نکال کے bilateral کر دیا گیا کہ اب یہ ہی اندوستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے آپس میں سو جائیں گے تو اب آپ بتائیں کہ امریکہ نے کس سمیہ پہ یہ بات جو جو legal position سے اسے وہ ہٹا وہ کشمیر پہ کبھی بھی آپ کی help کے لیے سامنے نہیں آیا تو وہ کہتا تھا کہ دونوں party agreed ہوں تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ situation تو 1971 کے بعد ہی شروع ہوگی چونکہ 1971 سے پہلے یہ matter technically multilateral تھا united nation میں تھا UN کا organization ہے اب اگر آپ united nation کا article 103 پڑھے میں اتنا legal میں نہیں جانا چاہتا میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ امریکہ نے اپنے پتے اندوستان کے ساتھ آپ کو وہ use اس لیے تھوڑی وہ جو اس نے ایک جسے کہہ لیجے آپ کو elbow room دے دیا تھا وہ اس لیے چونکہ you are to some extent useful for the fight against communism اور بعد میں آپ نے وہ usefulness دکھائی to fight against Russian invasion in Afghanistan اس کے علاوہ آپ نے کب امریکہ سے strategic کوئی tie up کیا ہو یا کوئی comprehensive tie up کیا ہو آپ کا transactional relationship تھا یہ ہو جائے گا تو یہ کر دیں گے آپ ایسا کر دوگے تو ہم ایسا کر دیں گے اچھے مشہل صاحب ایسا ہو سکتا تھا اگر ہماری ایک direction صحیح ہوتی let's suppose جس طریقے سے آپ لوگوں نہیں کیا آپ لوگ Soviet Union block تو میں نہیں کہوں گا لیکن ان کے ساتھ relationship کے اگر بات کی جائے تو بہت high level پہ رہی ابھی بھی ہے آپ لوگوں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے S400 system ان سے لیا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ لوگ آج بھی ان سے خریدتے ہیں تو ایسا possible تا مدھا پاکستان کے پاس بہت options تھی کہ پاکستان اگر ایک proper direction میں جاتا اپنے فیصلے اسلام آباد واشنگٹن کی وجہ اسلام آباد میں کرتا تو شاید یہ question پوچھا یہ question بڑا deep ہے دیکھیں پکر بھائی آپ فیصلے کیسے لیتے ہیں فیصلے لینے کے لیے to form an opinion or to make a decision you need information آپ کو خود کو جاننا چاہیے تھا کہ ہم یہ فیصلہ کیوں لینا چاہتے ہیں اور کیا objective is فیصلے کا پاکستان کے پاس یہ کبھی بھی clarity نہیں تھی پاکستان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں جو میری priority ہے top most national priority اور اسی کے ادھار ہمیں society کا بھی نرمان کرنا ہے وہ ہے کشمیر پہ انڈیا کو باہر نکالنا ہے اور ہمیں اسلامی راستو سے اپنی identity سے جان چھڑوائیں یہی دو objective یہی نیتا جو بچے پڑھ دائیں اس کو میں وہی تو آپ کے leader بنیں گے وہی آپ کے bureaucrat بنیں گے وہی آپ کے officers بنیں گے وہی بنیں گے تو آپ کیا کی problem یہ تھی کہ you had power to take decisions but you had no idea why the decisions on what ground the decisions information کیا لینی ہے سماج کا کیا سمت لے جانا ہے پچاس سال بات سماج کہا جائے گا بیس سال بات سماج کہا جائے گا کیونکہ آپ اپنے آپ کو جڑ سے تو اکھاڑ دیئے آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پودہ جو ہمیں اپنے جڑوں سے اکھاڑا ہے اس کو کہاں لگائیں جا کے اس پودے کا ہمیں کرنا کیا تو آپ نے جو بھی decision لیے وہ اسی کو ایک ہی word ہے وہ transactional تھے وہ جسے کہہ لیجے superficial تھے instantaneous تھے ابھی کر لو وقت ہی طور پہ جسے کہلے knee jerk reaction ابھی کر لو یہ ہو جائے گا باقی بات میں دیکھیں گے یہ شروع سے ہوتا جائے کل کیا ہونا کل کیا ہونا ہے بس اتنی management ایک سے دو دن کی ہی vision تھی اچھا مشہل صاحب اگر میں یہ سوال کروں کہ democracy کا کتنا بڑا role ہے اس چیز میں کیونکہ ہمارے ہاتھ 33-34 years تک تو directly dictatorship رہی اور indirectly جو rest of the 30s ملہا 40 years رہتے ہیں تو اس میں indirectly رہی یہ بھی ایک factor آپ سمجھتے ہیں کہ ہم فیصلہ سازی ہماری decision making جو ہے وہ proper نہیں ہوتی کیونکہ اگر میں dictator ہوں تو میں وہی فیصلہ کروں گا جو مجھے لگتا ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے میں نے کسی سے پوچھنا تو نہیں یہ بھی ایک difference میں سمجھ سکتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں یہ بھی ایک بڑا difference ہو سکتا ہے دیکھیں democracy کا جو root ہے وہ political نہیں ہوتا آپ political ویاکھا کر رہے ہیں political analysis کر رہے ہیں democracy کا root social ہوتا ہے democracy جو جو لائی گئی یوروپ میں جو جس کو آپ یوروپیان form of democracy کہہ رہے ہیں وہ اس لیے لائی گئی کہ پہلے rule of law آئے گا جسے میں پاکستان کے بہت اچھے دانشوار ہیں میں ان کے بہت سمان کرتا ہوں ان کے ساتھ بیس ہو رہی تھی تو میں نے سر سے پوچھا سر سیکلورزم آپ کس کو کہتے تو سر نے کہا سیکلورزم جہاں سب سمان ہو وہ سیکلورزم نہیں ہے وہ rule of law اگر اگر اپ رول of religion سے چلیں گے فکر بھائی تو سب سمان نہیں ہوں گے دنیا believer non believer میں بڑھ جائے گی it is the rule of law that makes human men and men equal men and women equal men and animal equal everyone is equal اگر اپ rule of religion سے چلیں گے تو انسان سب سے بہترین creation ہے بھائی کسی چڑیہ کی کیا گلتی ہو گئی کہ ہم سے inferior ہو گئی اور ہمارا حق ہو گیا کہ اس کو کھا جائیں بھائی جے ایک پیڑ ہے اور ہمیں بھوک لگی آپ اسلام کو لانا چاہ رہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اسلام اچھی چیز ہے اس کی بھائی نہیں کر ہوں مگر democracy میں equality آئے گی democracy میں یہ ہوگا کہ آپ کو non muslim جو ہے وہ president نہیں بن سکتا ہمارے بھائی democracy کا source تو ہو کہیں بھائی اگر آپ کو پانی نکالنا ہے اور آپ регistan میں کھڑے ہو پانی کہاں نکلے گا پانی وہاں کھو تو جہاں پانی کی سبب آئی آپ کی source نہیں ہے جب آپ کی constitution جو constitution اسی لئے لائے گیا democracy کے لئے اگر constitution نہیں ہوگا تو democracy نہیں ہوگی جیسے اگر قرآن نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا قرآن نہیں ہوگا اگر constitution نہیں ہوگا تو democracy نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو آپ کہاں پہ democracy کا source نہیں ہے آپ democracy میں جو چیز چاہ رہے ہو جیسے سماج کی پرکلپنا کر رہے ہو آپ اس کو political analysis کر رہے ہو election ہو جائے تو یہ لوگ آئیں گے تو یہ کیا کر دیں گے سماج آپ کا ویسا بن ہے roots نہیں ہے آپ کہنا یہ چاہتے کہ roots نہیں ہے roots proper ہو strong ہو مضبوط ہو پہلے سیٹ تو ڈالیں سماج کو پہلے آپ ایوروپ میں جس ایوروپین democracy کی بات رہے رہنسان کیا تھا پولٹیکل پاور بائبل سے ہمیں تو شریعہ آپ 98% آپ الیکشن کرا لیں تو شریعہ لاؤ ہونا چاہیے آپ کے 98% جنت کہ چاہیے لیکن مشرہ صاحب ایک اور بات میں یہاں پہ آپ سے توڑا سا مطلب دیفر کروں گا آپ کی پاکستان کے اندر تین چار ایسی پارٹیز جو ریلیجن کا نام لیتی ریلیجن پارٹیز میں کہتا ہوں آج تک ان ریلیجن پارٹیز کی فیڈرل میں تو گورنمنٹ بہت دور کی بات ہے کسی ایک پروونس میں یہ گورنمنٹ نہیں بنا سکے خیبر پخت انخواہ میں نہیں بنا سکے لوگ ووٹ نہیں کرتے ان کو سندھ میں نہیں بنا سکے کچھ سیٹس لے لیتے ہیں کسی کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں دو تین منسٹریہ لے لی لیکن یہ تو بات میں کہتا ہوں کہ اگر میں کسی سے بات کرتا ہوں کہ یار تالیبان بہت اچھے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں میں سپورٹ نہیں کرتا کسی افغان تالیبان کہتے ہمیں نہیں کہتا کہ خواتین بہت زیادہ جاب میں جاتی ہے لیکن جاب میں جاتی ہیں میرے خیبر پخت انخواہ میں ہزار وں ہم نہیں جائیں پاکستان انہوں نے کہا ہم بائیک کر رہے بلکل صحیح کہ رہے بلکل نہیں وہ بڑا اگر ان کے فوتے سے ملاقات بھی ہوتی تو وہ بڑے کل کے بات کرتے ہیں بھائی تو وہ تو کہ رہے تھے آپ نے پاکستان میں ہمیں کتوں کے آگے ڈال دیا یا گیدل یہی کوئی شب یوز کیا تھا انہوں نے آپ سمجھ دیا آپ یہ کیا کر رہے ہمارے ساتھ بلکل صحیح بلکل کہہ رہے تھے بھائی جنہ صاحب تو جا کے پختون خواہ میں بھی آپ سب تمہاری ایڈنٹیٹی ختم صرف اردو بولو اور مسلمان بن جاؤ ساری ایڈنٹی ختم کر دو اچھا یہ بتائیے بات خان عبدال غفار خان صاحب تو پختون خواہ کے ان کو انڈیپینڈنس کے 25 سال بعد بھارت رتن مل گیا آپ سمجھ رہے بھارت کا رتن تو وہاں بیٹھا ہے پختون خواہ میں جڑے نہیں نکالی ہیں دکت یہ ہے کیوں یہ نہیں آتے کیونکہ آپ کے پارٹی بھی اسلام کا نام لے رہے انہوں نے تو بہت زیادہ یوز کیا بلکل میں آپ سے 100% دیگری ہوں وہ تو شروع اسی سے کرتے تھے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے آپ جو آدمی انہوں نے کیا کیا نا سماج بنانے کا کوشش تھا یا جو تھا وہ انہوں نے مولاناؤں کو دے دیا جب کسی بھی سٹیٹ کا main business ہوتا ہے سم فنکشن which is exclusively prerogative of the state the word is prerogative کوئی اور سوچ نہیں سکتا ایجوکیشن کا کام سٹیٹ کا سٹیٹ نے کیا سٹیٹ نے کیونکہ آپ بھائی آپ نہیں تھے جو جتنے آپ انیس سو سنت آلیس تک آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو اس تعداد میں مسلم league کو جتنا ہمارے UPBR میں ملات تو آپ تو بہت پروگریسیف تھے بھائی اور میں بار بار کہتا ہوں میں نے کہا آپ کو پٹھانوں کی ہسٹری پڑھنی ہے تو آپ کو آپ کہے رہے ہماری کتاب نہیں ہے جس آپ ہمارے ہماری کیا ہو ہے نا کہ ہماری جب ماں سے جنم ہوتا تو اس کا وہ کٹا جاتا ہے اس کے بعد وہ جوڑ دیا گیا دو طرقے کے آگئے ہمارے لوگ ایک نے جوڑ دیا یورپ سے کہ ہم یوروپ ہم ہمارے سارے لیگل میکزین یوروپ یوز ہوتے دوسرے نے جوڑ دیا عربی سے جنم عربی ہوں ہماری پاس ہمارا ہماری ملیقل کار کار دیا آپ سمجھ اسی لئے جو پیٹی مویومنٹ کیوں بن رہی ہے کیوں پاکستان سکسسفل نہیں ہو رہا آپ جو کہہ رہے نا کہ پولیٹیشن کو ووٹ مل مگر ریلیجیز پارٹی کو نہیں مل کیوں کیونکہ لوگ اپنی نیشنل آئیڈنٹیٹی کو نہیں چھوڑیں گے آپ کدھر پوچیش کر لو بھائی ابھی مووی بنی پتھان جو لوز ٹاک والے صاحب میں بہت بڑا پین ہوں بڑے کلاس کے آدمی بلکل دونوں لوگ کم 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 خاص کر دو تین وہ ہے کہ آبی 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 کلاس آبی 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 کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جس میں کہتے ہیں کہ ان کو کال آتی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک پھر اپنے نوکر کو کرتے ہیں پھر اپنے فرینڈز کو کرتے ہیں میں کہتا کلاس اس کو کہتا اور حقیقت بتانا میں جو آپ کوئی بات کہنا چاہ رہا تھا تو ان کی میں نے ایک سٹیٹمنٹ سنی جو جو اس میں ہوسٹ ہیں بہت اچھا بات سمانگ رہا انہوں نے کہا کہ پتھان ہٹ ہو گئے اور یہ تو پتھان کو ایک طریقے سے مسلمان سمجھ رہا ہے کیا پتھان صرف مسلمان ہے پتھان سکھ ہے پتھان بہت ہے پتھان مسلمان ہے پتھان ایک identity الگ ہے تو جب آپ پتھان کے اوپر پاکستان لگائیں گے تو ریولٹ کرے گا ہمارے بہت پاکستان سیونٹی سیونٹی پائی یار سیونٹی یہ یقین کرے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھے ہوتی ہے اور جب ہم چھوٹے تھے جب میں اسلام آیا تھا تو یہاں پہ بات مشہور تھی کیونکہ مجھے چیز سمجھ نہیں آتی تھی ہم تو بس اپنے علاقے میں رہتے لیکن یہ میں کہتا تھا کہ واقعی ایسا یہ کہ ہم پہلے پتھان مسلمان تم بات میں ہوں گے یہ صاحب نے لکھا میں اسے ایک پرشن جرور پوچھو پوچھو پتھان 1400 مسلم پاکستان 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 کا مطلب تو جو مسلم ہے پاکستان کے ڈیفنیشن سے جو مسلمان بناو گے پاکستانی بننے کا مطلب مسلمان یہ پرابلم جب آپ تھیوری میں جائیں گے یہی پرابلم ہو رہی ہے جو پختون اور مسلم ایڈنٹیٹی سے وہ نہیں کانفلکٹ کر رہا ہے اب اس کے بعد دوبارہ جا کے تم اس کو کنفیوز کرو کہ تم پاکستانی بھی بنو بلکل چکہ وہ ہو چکہ ہے اس نے کہ دیا کہ میں مسلمان بھی ہوں لیکن اب تم مجھے دوبارہ مسلمان بنانے آگے وہ کہہ رہے بلکل اگر آپ نے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو پاکستان کا مطلب لا الہی اللہ تو اسے دوبارہ کیوں کر رہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح اگر تمہاری دیفنیشن پاکستانی اور ہر وہ پتھان جو مسلمان پھر پاکستانی نہیں ہے صحیح بلکل صحیح بڑی زورت اس بات ہے اور وہ یہ کہ یو ایس وزرٹ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر شوز بھی کافی ساری کی سارا کچھ ہوا ختم ہوا پھر ایک جان سٹیٹمنٹ آتا ہے اس کے پاکستان ایک ریاکشن بھی دیتا ہے کہ جی امریکہ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اندوستان کے ساتھ مل کر یہ وہ لیکن مجھے صرف ایک سوال یہ کر دا ہے کہ پاکستان ورسز انڈیا ہو چائنا ورسز انڈیا ہو یا چائنا ورسز یو ایس ہو کیا چیز آپ یہ زمانہ کمیونٹی آئیڈنٹی سے دور انڈیویجول آئیڈنٹی پر جا چکا ہے لوگ اپنی جیون کو مہترک دیتے کوئی تو جو آپ نے تین پاسیبیلٹی دیئے انڈیا ورسز پاکستان انڈیا ورسز چائنا چائنا ورسز امریکا میرے اسے نہیں دیکھتا میرے ساتھ یہ ہوگا چائنا پاکستان پاکستان کیا آپ اپنے لوگوں کو دبا کے رکھو گے چائنا میں دیموپرسی کی بیل اٹھے گی کیوں ایک پولٹیکل سسٹم سے گورن ہو کیا دے دیا تم نے جو گلتی ہوتی ہے تم بتاتے نہیں ہو نیوز تم ہوں آرہے اب کیا یہ بڑی بڑی بیلڈنگ کرنے سے ڈیولپمنٹ ہوتا تم نے انسان کی سوچ پہ جو بھی پولٹیکل نہیں لگائی ہے جو بھی پولٹیکل